محمد صادق حسین جدیو پردیش عدیقش کا پشمی چمپاران جانے کے کرم میں جگہ جگہ ہوا بھبے سواغت پہاڑ کو تھانا شدر سے چھاپے مالی کر پولیس نے کچھا ایسپیٹ کے ساتھ دو کو کیا گی رفتار بھیجا جیل سیتا مڑی میں نہیں تھمری یہ اپراد کی گھٹنا ویوسائی کو اپرادیوں نے گروبار کو گولی مارکر کی ہتیا لوگوں میں ہے اوبال پوڑوی چمپاران پولیس کپتان نے پولیس بیواغ میں کی ہیر فیر رکسول کے نئے تھانا ادھیاکش بنایا گیا ساسی بھوشن تھاکور ابھے کمار بھیجے گیا سوگولی موتیہاری چیمبر آف کمارس زوارہ جیسٹی کے ویسنگتیوں کے ویرود میں دھرنا کا ہوا آیوچن بیوسائے سے جڑے کئی لوگ رہے شامل ایچ پی سیل بائیو فیول لیمیٹیڈ سوگولی میں توریت بیج گونن ہیتو کاریکرم ہوا سمپن کریشی ویشو ویدیالے پوسا سے آئے بھے گیانک دل کی موزودگی میں ایک سمپن ہوا کاریکرم اور سوگولی میں بچہ چوری کی نیت سے گھر میں گھوسے یوک کو لوگوں نے رنگیں ہاتھ پکڑا کی جم کر دھنائی بھیجا گیا جیل دیش میں لگتار بڑھ رہے پیٹرول ڈیزل اور رسوئی گیس کی قیمتوں سے جہاں آم آدمی پریشان دکھ رہا ہے وہیں اب بپکش بھی لوگوں کا آنسو الگ الگ طریقے سے پوسنے کی جگت میں لگ گیا ہے ایک دن پہلے جہاں پشنیوں بنگال کے مکہ منتری ممتا ونر جی سدن کی کاروائی میں بھاگ لینے الیکٹریک چلیت سکوٹر کا استعمال کرتے دیکھی گئیں اور وہاں اس سے خوب چرچہ میں بھی رہی تھی ساتھی ان کے گلے میں پیٹرولیم کی مہنگائی پر لگے ایک بینر بھی آپ کو دکھا ہوگا اگر نہیں دکھا ہوگا تو آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں وہیں اب اگر بیہار پردیش کی بات کر لیں تو یہاں بھی آج پوروے اپ مکہ منتری ونیتا پرتیپکت تیجسوی یادو بڑھتی پیٹرول ڈیزل کو لے کر آج ایک الگ طریقہ اپناتے نظر آئے دراصل تیجسوی یادو آج سائیکل سے ویدان سوا پہنچے اس دوران رازدھانے کی سڑکوں پر میڈیا کا جمعورہ دیکھنے کو ملا ہر شخص اس لمحے کو اپنے کیمرے میں قید کر لینا چاہتا تھا وہیں تیجسوی یادو نے اپنے اس لمحے کو اپنے فیس بک پیس پر بھی پوشٹ کیا ہے اور سرکار پر چھٹکی لیتے ہوئے لکھا ہے تیل کی بڑھتی قیمتوں کے بیروض میں آج سائیکل چلا کر ویدان سوا پہنچا نردھانوں کو چوسنے والی دھنوانوں کی سرکار نے پیٹرول ڈیزل گیس کی قیمتوں میں بڑھوتری کر آم آدمی کو مرنے پر مضبور کر دیا ہے ڈبل انجن سرکار غریب کو لوٹ کھل کر پوجی پکیوں کے لیے بیٹنگ کر رہی ہے جدیو پردیش ادھیکش اومیز کشواہ کا پشمی چمپاران زلہ موکھیالے بیٹیا جانے کے قرم میں کاریکرتاؤں نے راستے میں جگہ جگہ ان کا بھبے سواگت کیا سگولی پرخند کے سریپور چوک پر قبیر پٹیل اور اروند سنگھ کے نیتریتوں میں بھبے سواگت کیا گیا اس دوران پردیش ادھیکش نے کہا کہ مکہ منترین نیتیش کمار کے نیتریتوں میں پردیش کا چوموکھی وکاس ہو رہا ہے ان کے دورا وکاس کی گتی کو اور تیز کی جا رہی ہے جدیو اپنے کاریکرتاؤں کو سب سے ادھیک مان سممان دیتی ہے کاریکرتاؤں ہی پارٹی کے ریڑ ہوتے ہیں کوئی بھی دل کاریکرتاؤں کے بدولت ہی مضبوط ہوتا ہے وہیں انہوں نے کہا کہ مکہ منتری کے دورا کیے جا رہے وکاس کاریوں کو جن جن تک پہنچائے کہ آج ہم لوگ جو کھڑے ہیں نیتیش جی کے سپاہی ہیں اور جنتا دل یونائٹیٹ کے ایک چھوٹے سے کاریکرتاؤں اپیکشہ تو ہی رکھتے ہیں کہ ہمارے جو نو نیریواشیت پردیش ادھیکش امیش کو چوہا جی ہوئے ہیں ان کے آج سواغت میں یہاں بہت لوگ کھڑے ہیں اور ہم لوگ سواغت کرنے کے لیے کھڑے ہیں اور آسا رکھتے ہیں کہ نیتیش جی کے نیتیتوں میں ہمارے پردیش ادھیکش امیش کو چوہا جی ہم لوگ کو جو سنے اور پیار دے رہے ہیں اسے ہماری پارٹی جو ہے کافی مجبوط ہوگی وہیں یاترہ کی کرم میں مجھولیا پہنچنے پر پرکھنڈ شیطر کے سنوریا پنچائت کے دباولیا چوک پر جدیو کے وریے نیتا جگت نرائن پرساد نشاط کے نیتریتوں میں کاریکرتاؤں نے گازی بازے کے ساتھ پھول مالا پہنا کر ان کا سواگت کیا ارےڈاز کے پہاڑپور تھانا شیطر کے اتری نونیا پنچائت اس لی چوبے ٹولا میں پولیس نے گفت سوسنا کے آدھار پر چھاپے ماری کی اس دوران پولیس نے پانچ آرڈی جی بی سی کنال کے پاس سے تیس ڈرام کچھا ایسپریٹ برامت کیا ہے اس کو لے کر تھانا دھکش مہندر کمار نے بتایا کہ چھاپے ماری اس پی کے نردیش پر کی گئی ہے اس دوران ایک ٹرک، ایک پیک اپ، ایک موٹر سائیکل و دو کاروباریوں کی گرفتاری ہوئی ہے گرفتار کاروباریوں میں دشرت یادو و اوزول کمار شامل ہیں وہیں قریب چھے ہزار لیٹر کچھا ایسپریٹ برامت کیا گیا ہے دونوں گرفتار کاروباری کو جیل بھیجا جا رہا ہے بھارت سرکار دورہ ویوسائیوں کے لیے لائے گئے جی ایسٹی کے ویسنگتیوں کے قارن پورے بھارت کی ویوسائی ایڈوکیٹ اور سی اے پریشان ہو چکے ہیں جی ایسٹی ویسنگتیوں کے قارن چیمبر آف کمرس دورہ پورے بھارت میں ویوسائی بند کر دھرنا پردرشن کیا جا رہا ہے اسی کڑی میں آز موتیہاری چیمبر آف کمرس دورہ جی ایسٹی کے ویسنگتیوں کے ویرود میں دھرنا کا آیوجن مین روڈ اسطیت گانچہ چوک پر کیا گیا ویوسائیوں کی مانگ ہے کہ پرکریہ کو سرل کیا جائے اور ویوسائیوں کو ریٹرن بھڑنے میں پرتیک ماہ ہو رہی پریشانیوں کو بھی دور کیا جائے اس دھرنا میں بلوہ ویوسائی سنگ جالنپول ویوسائی سنگ ہارڈویر اینڈ پلائی ووڈ ویوسائی سنگ ہندی بجار ویوسائی سنگ اور موتیہاری چیمبر آف کمرس کے ادھیاکشے شدیر اگروال مہا سچیو ابھیمنیو کمار اپا ادھیاکشے شدیر کمار گپتا نیوورتمان ادھیاکشے بیویک گورو سہید کئی لوگ شامن رہے ہم لوگ مانگ کرتے ہیں بات سرکار سے اس کی پرکیڑیا کے جنجال کو ختم کریں اس کو اتنا سرل بنا دے بیووسائی آسانی سے اپنا بیووسائی بھی کر سکے اور سرکار کو ٹیکس بھی سمیم پر چھتا سکے آپ لوگ دیکھ لیجئے دام کس قدر بڑھے ہیں اور بیپاری لوگ تو پریشان ہو گئے ہیں ابھی تک دو سو سا جہادہ سنسودھن سرکار نے جی ایسٹی میں کیا ہے جاکہ بیپاری کو اگر چھوٹی موٹی بھول ہو جاتی ہے ستامڑی میں اپراد کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اپرادیوں کے منوبر لگتار بڑھتے جا رہے ہیں یہاں پولیس پرساسن کو آئے دن اپراد ہی چنوٹی دے گولی باری کی گھٹنا کو انجام دے رہے ہیں ایسائی کی ہتیا کے بعد اب پھر سے اپرادیوں نے ایک ویوسائی کو گولی مار کر موت کی ہاتھ اتار دیا ہے گولی باری کی گھٹنا سے علاقے کے لوگوں میں دہشت کا ماحول ہے بتا دیں گروار کی دوپر اپرادیوں نے ماں بہوانی ٹریڈرز کے پروپرائٹر کو گولی مار کر ہتیا کر دیا یہ گھٹنا سیتہ مڑی کے بریارپور فور لین پیٹرول پمپ کے پاس کی بتائی جا رہی ہے وہیں آئے دن ہو رہے اپراد کی گھٹنا سے زلے کی ویوسائیوں میں آکروش کا ماحول دیکھا جا رہا ہے اس راج میں سوساسن کے نام پر مہا جنگل راج کی بیوستہ ہو گئی ہے آج اس اسپتال میں اس بچے کی ہتیا کو دیکھ کر کے میرے آسو نکل گئے اور آم بیپسائی جو ہے وہ یہ پتکریہ بیق کر رہا ہے کہ اس جلے میں بیپسائی کرنا کٹھن ہے یہاں سے لوگ پلائن کرنے کو مجبور ہیں اور سرکار کر رہی ہے کہ یہاں سوساسن ہے آم آدمی آم آدمی آج دہست میں ہے اور سب لوگ کہہ رہا ہے کہ کوئی آدمی اس جلے میں سلکشت نہیں ہے پوروی چمپاران پولیس ادیچک نوین چندر جھانے گرووار کو رکسوال تھانا ادھیاکچے ساہ انسپیکٹر ابھے کمار کا اچانک تبادلہ کر دیا اور ان کے جگہ پر سوگولی انسپیکٹر ششیبھوسن تھاکور کو رکسوال کا تھانا ادھیاکچ نیوکت کیا ہے دونوں نے ایک ہی دین میں اپنے نئے تھانے میں یوگدان بھی کر لیا اس دوران نوپدست تھاپیت تھانا ادھیاکچے انسپیکٹر ششیبھوسن تھاکور نے بتایا کہ اپراد نیانترن شراب تسکری اسامازی کے گتیویدھیوں پر نیانترن کرنے پولیس پبلک ریلیشن قائم رکھنے اور شہر میں سوانتی بیوستہ استھاپیت کرنا میری پہلی پرات مکتہ ہے سوگولی سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے جہاں اسثانیے لوگوں نے ایک چور کو پکڑ کر اس کی جنکر دھنائی کی اور پھر اسثانیے پولیس کو سوپ دیا جانکاری کے انسوار اسثانیے مائی اسثان کے پاس چور بچہ چوری کی نیت سے ایک گھر میں گھوسا تھا تبھی لوگوں نے اسے رنگے ہاتھ پکڑ لیا گھٹنا کی سوچنا پر تھانہ دیکش بیویق کمار جیسوال نے موقع پر پہنچ اسے ہراست میں لے لیا اور چوری کا کیس درج کر جیل بھیج دیا سوگولی کے ایس پی سیل بائیو فیو لیمیٹیڈ میں ڈوکٹر اے کے سنگھ کے نیتریت میں سوگولی چینی میل کے بہروپیا پاناپور بہوروہ رندیتا دھنکھرائیا اے اوم کوبیا کریشی فارم کا نرکشن کیا گیا اس قرم میں نیدیشک دوارہ گنے کی کھیتی سے سمبندت ویبھن کریا کلاپوں کا سکچم آؤلوکن کیا گیا سبھی فارم پر گنے کی کھیتی میں اپنائی گئی انت کریشی تقنیق جیسے چار پیٹ کی دوری پر جڑوا پنگتی ویدھی ایک آنکھ و دو آنکھ کے ٹکروں کی بوائی بیگیانک انشانسہ انشار بیچ اپچار بھومی اپچار اوم انشاست ماترہ میں خاد اور ارورکوں کا اپیوگ دیکھا گیا بتایا گیا کہ نیدیشک نے کریا کلاپوں کو دیکھ کر خوشی جاہر کی ہے ساتھی ان کے دورہ سجھاؤ دیا گیا کہ آج کے پریپرکش میں میل کے کریشی فارم میں اپنائی گئی انت تقنیق کا پرچار پرتیک کسان اور پرتیک کھیت تک پہنچانا اوشک ہو گیا ہے کیونکہ بیہار میں گنہ فصل کا رقبہ دینوں دین کم ہو رہا ہے انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر آجیندر پرساد کریشی ویشو ویدیالے کی کلپتی ڈاکٹر رمیش شندر سرواستو کے مارک درشن میں بیگیانک تل کم بیز میں ادھیک سے ادھیک کھیتی پر دن رات کام کر رہے ہیں پسلے ورش آئی پرلیکاری باڑھ کی وجہ سے گنہ کی فصل کا بہت نقصان ہوا ہے جس کے فلسورو پہ بیہار کے ادھیکتر چینی میلوں کا پیرائی سطر بند ہو چکا ہے یا کئی بند ہونے کی کاغار پر ہیں سمیہ سے پہلے چینی میلوں کے بند ہونے کے کارن گنہ کسانوں کے پاس بیس کی اپلوزتہ آنشک روپ سے بڑی ہے آس کے لیے بس اتنا ہی سٹی بی نیوز پرسائید ہونے واری خبریں پروگرامز آپ جی ٹی پیل کے چینل نمبر نوٹیفکیشن اور دین کی چینل نمبر ایک سو پچپن کے ساتھ ساتھ آپ اپنی سویدہ انسار موبائل فون پر بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ہمیں یوٹیوب کے مادہم سے دیکھنا چاہتے ہیں تو سٹی بی نیوز کے اوفیسیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ویل آئیکنز کو دبا کر تازہ ویڈیوز کی نوٹیفکیشن پرابط کریں فیس بک پر جوننے کے لیے سٹی بی نیوز کے فیس بک پیس کو لائک کریں اور ٹویٹر پر سٹی بی نیوز کو فالو کریں تمام لیٹیسٹ اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اتر بیہار کا سب سے تیجی سے اُبھرتا ہوگا نیو چینل سٹی بی نیوز سچ کی آواز نمسکر